بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اندر دور آپ دیکھ رہے ہیں اندر ٹی وی دوستو میرے پچھلے ویڈیوز کو جتنا آپ نے سپورٹ کیا جتنا لائک کیا اس کے لئے تینکیو سو مچ اور امید کرتا ہو میرے آنے والی ویڈیوز بھی آپ لائک کرو گے اور اسے کمنٹ کرو گے گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ اللہ نے بہت مختلف مختلف مخلوقات پیدا کی ہے کچھ کی صلاحیت ہوتی ہے اڑنے کی کچھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے کچھ رنگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کچھ ایسے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو کہ سمندر میں رہتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے دنیا کی پانچ ایسے جاندار جو سمندروں میں رہتے ہیں وہ بڑے عجیب اور یونیک ہے کیونکہ جب انفارمیشن اکٹھے کرتے وقت جب میں نے ان کی بارے میں سنا تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور شاکٹ بھی ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ انفارمیشن آپ تک بھی پہنچائے جائے اور آپ کے ساتھ انٹرٹین ہو سکے تو میرے ساتھ بنے رہے گا کیونکہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے سو بینہ ٹائم ویسٹ کیا چلیں اپنی ویڈیو کی طرح پانچمی نومبر پہ جو جاندار ہے ہماری لسٹ میں سمندری جانداروں کیوں بات کر رہے ہیں وہ ہے جینٹ کلیم جہاں دوستو کجیب اور غریب جاندار اللہ نے اسے بنایا ہوا ہے بلکل اگر آپ دیکھیں اسے دیکھیں صحیح طریقے سے اس کی جو سائز ہے وہ چار پٹ تک ہو سکتا ہے میکسیمم اور وزن اس کی سب سے عجیب ہے چار پٹ کی جاندار ہے اور جو وزن ہے وہ چار سو چالیس فونڈ کے برابر ہے اگر آپ دیکھا جائے چار سو چالیس فونڈ کو اگر آپ کلو میں حساب کریں تو دو سو کلو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اسے اٹھانے کی کوشش کبھی کر لیں کہ یار میں اسے اٹھا لوں تو یہ بہت ناکام کوشش ہوگی کم آز کم دو آتی یا ایک ٹریکٹر آپ کو بلانا بڑے گا اسے نکالنے میں اور اس کی ہر کلیم جو ہے ہر کلیم کو اللہ تعالی نے اپنا ایک منفرد رنگ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سمندری جانداروں میں یہ تیونیک بن جاتا ہے اس کی رنگت کی وجہ سے یہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور دوسرے چیز جو ہے یہ وزن کے وجہ سے بھی مختلف ہوتا ہے اور یہ اس کی کمال یہ ہے کہ یہ ار مومنٹ میں ایک آئیڈل جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے تو یہ ایک جگہ پہ روک نہیں سکتا ہے کبھی دور دور تک چلا جاتا ہے سمندر کے اندر تو یہ ایک بڑی عجیب اور شکل بھی عجیب و غریب ہے تو یہ اللہ تعالی کی بنائی گئی جاندار ہے ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو دوستو نمبر چار پہ جو جاندار ہے سمندر کی وہ عجیب و غریب ہے یہ ہر سمندر میں پائے نہیں جاتے صرف جاپان کی سمندروں میں پائے جاتے یہ جاپان کی سمندر میں پائے جاتے ہیں اس کی شکل کافی زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے انسان اسے دیکھیں تو کافی ڈر جاتا ہے ان کی جو پاؤ ہے پانچ اشاریہ گیارہ فٹ تک لمبے بھی ہو سکتے ہیں پانچ اشاریہ گیارہ فٹ تک لمبے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی جو جسم ہے وہ چودہ اشاریہ پانچ انچ ہو سکتا ہے جسم چودہ اشاریہ پانچ انچ چھوٹا ہے مطلب اس کی جو پاؤ ہے وہ جسم سے زیادہ بڑے ہیں ان کا زیادہ تر وقت دوسرے جنوروں کی باقیات دونڈنے میں گزر جاتا ہے یہ دیکھنے میں معمولی اور کمزور نظر آتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں بڑے بڑے شکاری اسے شکار کرنے سے کتراتے ہیں ڈرتے ہیں اور باغ جاتے ہیں کیونکہ اس کی جسم کا ڈیزائن ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ لوگ اسے دیکھے دھر جاتے ہیں اور ایک مزے کی بات بتا دو اس کا جسم مانی جو ڈیزائن ہے وہ بنایا بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اگر چاہے کئی بی بی چھپ سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی نہ اس کے ڈونڈس پائے گا اور نہ اسے مار پائے گا نہ کوئی اس کا شکار کر پائے گا اور ایک سب سے اہم بات اس جاندھر کی بارے میں یہ ہے کہ یہ سو سال تک بھی جی سکتا ہے یہ اپنے پروٹیکٹڈ ڈیزائن کی وجہ سے سو سال تک بھی جی سکتا ہے دوستو اس لسٹ کا جو تیسرا نام ہے وہ سبی کو معلوم ہوگا کیونکہ میں دا وائٹ شارک کی بات کر رہا ہوں دا گریٹ وائٹ شارک کی بات کر رہا ہوں اس کا جو نام وائٹ شارک رکھا گیا تھا وہ صرف اور صرف اس کی پیٹ کی وجہ سے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کی پیٹ بہت وائٹ ہے اس لئے اسے وائٹ شارک کلاتا ہے یہ جو ہے بیس فٹ تک بڑے ہو سکتا ہے ایوریج کی حساب سے نہیں اگر ایوریج کی حساب سے دیکھا جائے تو یہ پندرہ فٹ تک اس کی سائز ہو سکتی ہیں اس لئے دنیا کی سب سے بڑی شکاری مچھلی کلاتی ہیں دنیا میں شائع کردہ جو حملوں کی لسٹ ہے ان میں سے یہ ثابت ہوتا کہ جتنے بھی زیادہ حملے ہوتے وہ یہی وائٹ شارک ہی کرتے ہیں اور سب سے عجیب و غریب بات جو سب سے کمال کی بات ہے اس شارک کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کی جو سنس ہے سنگنے کی جو سنس ہے وہ اتنی فاسٹ ہے اگر پچیس گیلن پانی میں ایک کترہ خون بھی ہونا تو یہ اس کو سنگ سکتا ہے ویل اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو کی نمبر ٹو پہ جو ہے وہ ہے ویل فائن ویل فائن اس کا نام ہے اور سائز کی حساب سے اگر دیکھا جائے یہ بھی مچھلی ہے اور سائز جو ہے پچاسی فٹ تک ہو سکتا ہے اور اس کی وزن بھی عجیب و غریب پچھتر ٹن تک ہو سکتا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا اس کی وزن پچھتر ٹن بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ ٹائم اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور اس کی دوسری یہ ہے کہ یہ چھوٹی مچھلیوں اور پودوں سے اپنا پیٹ برتا ہے ان کی جو شکار ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ کی جاتی ہے ان کی زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے ان کی جو نسل ہے وہ دن بنن کم ہوتا جا رہا ہے کل دوستو اس لسٹ کی فائنل اور آخری جو جانور ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ خود اسے جانتے ہیں بلو ویل کی میں بات کر رہا ہوں دنیا میں اکثر لوگ اسے جانتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہوں گے پھر بھی توڑی سے ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہ بہت بڑے جسم کا مالک ہوتا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جانور کھا جاتا ہے اسے اور وزن کی حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک سو پچاس ٹن تک جا سکتا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ آزار فٹ تک جا سکتا ہے بلکل صحیح سنا تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کر پیش کر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند ہے یعنی اگر پسند ہے تو لائک کمنٹ اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ